بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ لوگ زاہر بن کے لوگوں سے پیسے مانتے ہیں ایسے لوگوں کو پیسے نہیں دینے چاہیے اگر کسی کمپنی میں روپائے انویسٹ کیے جائے پہلے یہ دیکھا جائے گا وہ کمپنی کام کیا کھاتی ہے اگر اس کا کام اسلامی ہے پھر انویسٹ کرو اگر وہ شراب بیجتی ہے پیسے انویسٹ کرو کہ تم بھی برابر کے گناہ گار ہو سگرٹ بیجتی ہے تماغوں بیجتی ہے پہلے یہ تحقیق تو کرو وہ کرتی کیا ہے کمپنی مدینہ سے آیا عمرہ کر لیا ہے مسجد عیشہ سے دوبارہ عمرے کے لیے احرام کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عمرہ کرنے سے احرام پلید نہیں ہو جاتا نیت دل میں ہوتی ہے کہ ہم اشاء کی رماز کے لیے بیٹھیں یہی نیت ہے اللہ اکبر زبان سے کہہ دو استہدار ہے نیت دل میں ہوتی ہے لڑکی سید زادی ہے اور شیعہ ہو شیعہ سے نکاح نہ کرو سید سے تو خیر نکاح ہو سکتا ہے لیکن شیعہ سے نہ کرو چونکہ بعد میں جب اولاد ہوتی ہیں بڑے فتریں پیدا ہوتے ہیں ماں اس کو شیعہ بنائے گی باپ سنی بنائے گا روز تماشے ہوں گا وہ یہ کی سوال ہے پھر دے دیتے ہیں آپ کہ مدینہ شریف کس طرف ہے میں نے خرچہ لیا پھر کسی کے لیے عمرہ کیا بلکل جائز ہے داری کی شریح حد جو ہے وہ ایک مشت ہے داری کا پتریں کیا والے حصے سے بارہ داری کی ایک مشت ہونی چاہیے اس سے زیادہ کار سکتے ہیں آپ زمزم بھی بیٹھ کے پیئیں لیکن کھڑے ہو کے پیئیں تو جائز ہے بارہ اس تنجے کے بعد بھی کترے آتے ہیں تو احتیاط کریں حد نواز کے لیے نیا وضو کریں اور نیچے انڈرویر یا کوئی چیز رکھیں تاکہ کوئی کترہ مسجد میں نہ گئے مونچے رکھ سکتے ہیں ہاں جی بالکل رکھ سکتے ہیں کہ یہ نہیں کہ دو دو فٹو کی مونچے مونچے